ہیلو گائز ویلکم ٹو آور چینل دینیشاہ تو دوستو آج کی اس بلوگ میں ہم امریس سر آئے ہیں گائز میں اپنی لائف میں پہلے کبھی گولڈن ٹیمپل نہیں آیا ہوا تھا تو گولڈن ٹیمپل گھومنے کے لیے میں امریس سر آیا تو اینڈ میں نے ایوننگ کی ٹرین لیتی تو دوستو میں لیٹ نائٹ وہاں پہنچ گیا تھا تو وہاں پہنچنے بعد دیکھوں کافی جاتا تھک چکے تھے تو پھر ہم نے وہاں پہ ہوتل ڈھونڈے تو فائنلی ہم یہ ہوتل ملا سٹیک کرنے کے لیے نیکسٹ ڈی ہم ریڈی ہو کے جا رہے تھے دربار صاحب درسن کرنے کے لیے سہر امبر صاحب دی کوئی ریس نہیں گائز ہم وہاں کے لیے سیٹریڈے ایوننگ نکلے تھے تو ہم وہاں جب پہنچے تو نیکسٹ ڈی سنڈے تھا درسن کرنے کے لیے دربار صاحب دوستو روڈ کے دونوں سائٹ کافی ساری سوپس ہیں جہاں پہ کافی ساری چیزیں ملتی ہیں جہاں سے لوگ کافی ساری چیزیں کھڑیتے بھی ہیں اور یہاں پہ کافی پرانی سوپس ہیں گائز ہم گولڈن ٹیمپل کی طرف جاتے ہوئے راستے میں فلال ہمارا جو ہوتل تھا وہ گولڈن ٹیمپل سے تھوڑا دور تھا بکوز ہمیں آس پاس کوئی بھی ہوتل نہیں ملا تھا تو ہمیں ہوتل تو چاہیے ہی تھا گائز یہاں سے بلوگ میں میری اینٹری ہوتی ہوئی تو دیکھتے ہیں آگے بلوگ میں کیا کیا ہوتا ہے گائز اب جب بھی گولڈن ٹیمپل آتے ہو تو آپ جلیہ والا باگ بھی ضرور گھوم سکتے ہیں بکوز وہ پاس میں ہی ہے اور یہاں سے آپ کو باگا بوٹر پر جانے کے لیے بھی گاڑیاں مل جاتی ہیں ویسے جو باگا بوٹر ہے وہ پاکستان کی سائیڈ ہے انڈیا کی سائیڈ میں جو اسے اٹھاری بوٹر کہتے ہیں بٹ کومنلی لوگ باگا بوٹر کے نام سے جانتے ہیں بٹ جو انڈیا کی سائیڈ ہے وہ اٹھاری بوٹر ہے تو آئی ہوپ آپ اسے یاد رکھیں اور گائز اب ہم گولڈن ٹیمپل کے کافی پاس پہنچ چکے ہیں پھلال ہم جا رہے ہیں جوڑا گھر کی سائیڈ وہاں پہ ہم اپنے جوڑے جو ہیں وہاں جمع کروائیں گے اور جوڑا گھر کا ملب ہوتا ہے سو ہاؤس جہاں پہ ہم اپنے جوتوں کو جمع کرواتے ہیں چپلوں کو جمع کرواتے ہیں اسے جوڑا گھر کہتے ہیں دوستو پنجابی میں اور دوستو یہ جوڑا گھر ہے جہاں پہ آپ کو اپنے جوتے چپل جمع کروانے ہوتے ہیں اور جوتے چپل جمع کروانے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک ٹوکر ملتا ہے جو آپ کو بہت سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے جس کو واپس کرنے بھی آپ کو اپنے جوتے چپل ملیں گے اور گائز ہم اپنے جوتے چپل جمع کروانے کے بعد جار ہیں گولڈن ٹیمپل کے انٹری گیٹ کے پاس اور گائز جیسا کہ سبی کو پتا ہے آپ اگر گرو دوارے جا رہے ہیں تو آپ کو اپنے سر کو ڈھک کر جانا ہوتا ہے چاہے آپ پگڑی پہنے یا پھر نورمل رومال ہوگیرہ سے اپنے سر کو باندھ کے ڈھک لیں اپنے کیس کو ڈھک لیں گائز ہم پہنچ چکے ہیں انٹرنس کیٹ کے پاس یہاں سے ہماری انٹری ہوگی اندر جانے کے لیے گائز یہاں پہ آپ کو اپنے پیر دھونے ہوتے ہیں نیچے پانی ہوتا ہے اس میں پیر ساپ کرنے بعد آپ کو آگے جانا ہوتا ہے اور دوستو یہاں پہ پہلی جلک دیکھی ہمیں گولڈن ٹیمپل کی دیکھتے ہی من بہت خوص ہو گیا بگوز پہلی بار آیا تھا اور دیکھتے ہی من اور گائز جیسا کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی فوٹوز اور ویڈیوز میں دیکھو گا یہ جو گولڈن ٹیمپل ہے یہ سروور کی بھی اس میں بنا ہوا تلاب کے بیس میں بنا ہوا ہے گائز میرے پیچھے یہ ہے مسٹر کندن جو میرے ساتھ یہاں آئے ہوئے ہیں گھومنے کے لیے میرے ساتھ دو جنے اور ہیں ان سے بھی جلدی ملوائیں گے آپ کو گائز فیلال ہم جا رہے ہیں آگے کی طرف جہاں سے ہمیں انٹری ملے گی دربار ساپ کے درسن کرنے کے لیے ملوائیں گا کرو سچ میں نہیں ہے دوستو میرے ساتھ میرے پیچھے یہ جو سردار جی دکھ رہے ہیں یہ ہے مسٹر سیٹھی سنگھ ان کے ساتھ ہی میں وہاں گھومنے کیا تھا بکوز ان کو وہاں کے بارے میں ساری چیزیں پتا ہیں تو وہاں پہ پھر ایزی رہتا ہے دوستو میں گائز تھوڑا فوٹو ہولک ہوں یہ سردار جی سیٹھی سنگھ جن کے بارے میں نے آپ کو تھوڑے دیرے پہلے بتایا تھا گائز یہ لائن لگی ہوئی ہے دربار صاحب کے درسن کرنے کے لئے اس دن بہت زیادہ لمبی لائن لگی تھی میں کیا بتاؤں آپ کو میں بہت پریسان ہو گیا تھا بٹ ہاں پہلی بار گیا تھا تو ایکسائٹمنٹ ہی درسن کرنے کے لئے بٹ لائن بہت زیادہ لمبی تھی گائز گولڈن ٹیمپل بہت خوبصورت ہے بہت سندر ہے جہاں سے دیکھو وہاں سے ہی سندر لگتا ہے اور من کرتا ہے دیکھتے ہی رہو دیکھتے ہی رہو اس کو کافی زیادہ سندر ہے دوستو جس آنگل دیکھو جہاں سے بھی دیکھو وہاں سے آپ کو یہ سندر ہی نظر آئے گا سندر ہی پرتیت ہوگا گائز اس دن وہاں پہ بہت زیادہ گرمی تھی گرمی سے حال بہت برا تھا حالانکہ جو یہاں پہ گولڈن ٹیمپل کا پرساسن تھا انہوں نے اچھا اریجمنٹ کیا ہوا تھا فین کولر این جو سپرنکل ہوتے ہیں پانی کے پھوارے ہوگیرہ وہ سارا کچھ اریجمنٹ تھا بٹ پھر بھی گرمی لگ رہی تھی گائز اور بھیڑ تو بہت زیادہ گائز آپ کو یہ گیٹ نظر آ رہا ہے اس گیٹ کے اندر انٹری لین سے پہلے ہی آپ فون یوز کر سکتے ہو فون یوز کرنا آلاوڈ ہے یہاں سے آگے جانے کے بعد آپ کو فون یوز کرنا آلاوڈ نہیں ہے منع کرتے ہیں یوز کرنے کے لئے اور کئی سارے نوٹس بھی لگے ہوئے ہیں اور کافی سارے سیوہ دار ہیں جو وہاں پہ آپ کو منع بھی کرتے ہیں تو وہاں اس کے آگے پھر آپ نہ فوٹوز کی سکتے ہو نہ ہی پکچرز بنا سکتے ہو نہ ہی ویڈیوز لے سکتے ہو اور دوستوں میری ساپ سے ان کی بات ماننی بھی چاہیے بکوز اس کے کچھ ریزن ہوں گے جو انہوں نے منع کیا ہوا ہے اینڈ گائز اب اس کے آگے فون یوز کرنا آلاوڈ نہیں ہے یہاں سے مجھے بنا فون اپنے پاکٹ میں رکھنا ہوگا بکوز ایسا یہاں پہ کافی سارے نوٹس بورڈ لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ شیوہ دار ہیں وہ ایسا کرنے کو کہہ رہے ہیں اینڈ گائز یہ پھر سے اگین فوٹو شہسن سٹارٹ ہو گیا فوٹو کی چواتے ہوئے اینڈ گائز یہاں سے اب ہم جا رہے ہیں لنگر ہول کی سائیڈ میں لنگر کرنے کے لئے لنگر کھانے کے لئے یہ راستہ جو لنگر ہول کی سائیڈ جاتا ہے گائز یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ لنگر ہول ہے اور لنگر ہول کی سٹیئر سے سیڑھیاں ہیں جو اوپر جاتے ہیں لنگر ہول کی طرف ہم ہر جگہ پہ درشن کرنے کے بعد لنگر کرنے کے بعد واپس آگے ہیں جوڑا گھر کے پاس اپنے جوتے چپل واپس لینے کے لیے اور ان کو پہننے کے بعد ہم آگے رکل جائیں گے گھومنے کے لیے گھر کے پاس میں ہی ایک سنی دیو کا مندر بھی ہے جو کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ سنی دیو کا مندر یہاں پہ ہے یہ مندر بھی کافی سندر ہے دوستوں ہالانکہ میں اس کے اندر نہیں جا پایا تھا درشن کرنے کے لیے بہت باہر سے کافی اچھا لگ رہا ہے یہ بھی دیکھنے میں اور یہ دوستو امریسر کی مارکٹ ہے یہاں پہ بہت ہی سندر مارکٹ ہے کافی ساری دکانیں بہت سارے سوپس ہیں الگ الگ طرح کی چیزیں ملتی ہیں جو لیڈیز کے ہیں جینز کے بھی ہیں اور ویسی بھی گفٹ سوپ اگرہ ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کے لیے بھی ہیں اور یہاں باہر کلفی ملتے ہیں بہت سواد والی بڑے کیڑی سواد ہوتا ہے کھا کے مجھے آ جاتا دوستوں اور میں نے ٹرائی کیا تھا مجھے آ جاتا کافی مجھے آ گیا تک کلفی کھا کے ہم جب واپس آ رہے تھے تو واپس آتھا ٹائم پہ یہ چوک پڑا تھا کافی سندر ہے گول چکر تھا ہم یہ ہوتل ہے کافی سندر لگ رہا تھا حالانکہ میں نے یہاں پہ سٹے نہیں کیا تھا نیکس ٹائم میں بھی جب میں جاؤں تو سائد سٹے کروں یہ کنٹینیو لگا دار مارکٹ ہی کافی ساری ہے تو یہاں سے ہم نے پھر ٹیمپولیا اسٹیشن گئے اور ہاں سے پھر ہم واپس گھر آ گئے ہوپ آپ کو ویلوگ پسند آیا ہو دوستو ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں تب تک اپنا دھیان رکھیں بائی